شریع مد بھاگوت گیتہ سار مد بھاگوت کی اٹھارہ باتیں جو بھی منشہ اپنے جیون میں اپنا لیتا ہے وہے سمست دکھوں سے واسناؤں سے کرود سے ایرشاہ سے لوگ سے لالت سے سب بندھنوں سے مکت ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی اٹھارہ باتیں ہیں جو شریع کرشن نے پوری منشہ جاتی کے لیے اپنے مکھار وند سے کہی ہے پہلی بات آنند اپنی بھی ترہی نواز کرتا ہے کنٹو منشہ اسے اسٹری میں ان کا کارن ہوتی ہے چوٹھی بات اندریوں کے ادھین ہونے سے منشہ کے جیون میں وکار آتا ہے پانچویں بات سیم سیم سدہ چار سنے ایوام سیوا یہ گن ستسنگ کے بنا نہیں آتے چھٹھی بات وستر بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے آوشکتہ ہے ہردے پریورتن کی ساتھویں بات جوانی میں جس نے جادہ پاپ کیے ہیں اسے بڑھاپے میں نیند نہیں آتی آٹھویں بات بھگوان نے جسے سمپتی دی ہے اسے گائیں اوشکتہ رکھنی چاہیے نوویں بات جوہ مدیرہ پان پر استری سنگ ہنسا اسکتے مد آسکتے اور نردیتا ان سب میں کلیوک کا واس ہے دسمی بات ادھیکاری ششے کو اوشکتہ سدگروں ملتا ہے گیارہی بات من کو بار بار سمجھاؤ کی ایشور کے سوائے میرا کوئی نہیں ہے بچار کرو کی میرا کوئی نہیں ہے اور میں کسی کا نہیں ہوں بار بھی با بھوگ میں اکشنک سکھ ہے اور تیاغ میں ستھائی آنند ہے تیرہی بات ستھسنگ ایشور کرپا سی ملتا ہے پرنتو کسنگ میں پڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے چودھویں بات لوب اور ممتا پاپ کے ماتا پتہ ہیں اور لوب پاپ کا باپ ہے پندھویں بات اسٹری کا دھرم ہے روج تلسی ایوام پاروتی کا پوجن کرے سولویں بات مان ان کے گھر آنے کی جائے شریف کرشن